پچھلی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں اورٹا کے برانچز کے بارے میں پڑھاتا کہ ہمارے پاس ascending اورٹا ہے عرچ اب ایوٹا ہے پھر ہمارے پاس descending ایوٹا ہے تو descending اورٹا میں پھر وہ تھوڑے سکھ اور abdominal آٹا ہاتا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ abdominal ایوٹا کا الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے تو abdominal ایوٹا کے بارے میں آج پڑھیں گے abdominal ایوٹا کی ٹوٹل کتنی برانچز ہوتی ہیں دس برانچز ہوتی ہیں ٹوٹل دس برانچز ہوتی ہیں اچھا دس برانچز کو کس طرح ڈیوائیڈ کیا ہے ہمارے پاس انوٹمیس نے تو دیکھو فرض کرو ہمارے پاس یہ ایک یہ ابڈومیل ایورٹا ہے فرض کرو یہ ابڈومیل ایورٹا ہے تو ابڈومیل ایورٹا کا سامنے کا جو عیسہ ہوگا انٹیریئر سامنے کا جو ہوگا جو ونٹرل پورشن سے ہمارے پاس جو برانچز نکلیں گی اس کو کیا کہیں گے ونٹرل برانچز جو پیچھے کی طرف سے نکلیں گی دورسل سرفیس سے نکلیں گی وہ ہوں گی دورسل برانچز جو ہمارے پاس دونوں طرف سے نکلیں گی تو اس کو کیا کہیں گے یہ دیکھو یہ دونوں یہ ابڈومیل ایورٹا ہے تو دونوں سائٹوں سے جو نکل رہے گے اس کو کیا کہیں گے یہ ہمارے پاس ہے لیٹرل برانچز اور یہ نیچے سے ابڈومیل ایورٹا خود ختم ہوکے دو اور برانچز میں بنائیں گے اس کو کیا کہیں گے terminal branches تو کتنی ہو گئی ہیں ہمارے پاس ventral dorsal ہمارے پاس lateral اور terminal branch تو start کرتے ہیں ہمارے پاس ventral branch میں اب ventral branch میں سب سے پہلے جو branch نکلے گی وہ ہے سیلیک trunk تو سیلیک trunk کیا ہے اصل میں یہ کس کو کرتا ہے یہ stomach کو supply کرتا ہے جب abdominal iota ہے اگر پوچھا جائے کہ abdominal iota وہ کس level پہ کونسی vertebrae پہ یہ divide ہوتا ہے کونسی branch نکلتے ہیں کس level پہ تو یہ ٹی ٹویل جو ہے ٹی ٹویل پہ ٹی ٹویل ورٹیبرے پہ تھروسک ٹویل ورٹیبرے پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ventral abdominal کے ventral side سے ٹی ٹویل کے لیول پہ سیلیک trunk جو ہے وہ آگے ہی نکلتی ہے اب سیلیک trunk آگے جا کے بہت سے branches اور میڈوائیڈ ہو رہی ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم بعد میں دیکھیں گے انگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو stomach کو سپلائے کر رہے ہیں جو سپلائے کر رہے ہیں دوسری برانچ ہے وہ superior mezentric artery سپیری میزنٹرک artery یہ l1 وہ فس لمبر ورٹیبرے پہ ہمارے پاس یہ برانچ نکل رہی ہے برملے لیوٹا سے یہ میڈ گٹ کو سپلائے کر رہی ہے تیسری جو برانچ ہے وہ inferior mezentric artery تو سپیریر ہوگی inferior جو ہے وہ l3 ورٹیبرے پہ نکل رہی ہے لمبر ورٹیبرے پہ تو یہ ہائنڈ گٹ کو سپلائے کر رہی ہے تینوں جائیں فور گٹ میڈ گٹ اور ہائنڈ گٹ سپلائے کر رہے ہیں ہمارے پاس سپیری میزنٹرک artery اور انفیری میزنٹرک artery اب دوسرے جو ہے وہ ڈورسل برانچ پیچھے کے امیڈیو نے لٹا کے پیچھے کی طرف سے پسٹیریر صرف اس پر ایک ہون سے برانچز نکل رہی ہیں دو برانچز نکل رہی ہیں دیکھو ہمارے پاس یہ اپڈومنیل ایوٹا ہے تو اوپر کی طرف کیا ہوگا اوپر کی طرف ہمارے پاس جو ہے وہ وزراز ہوں گے جس طرح سٹمک ہیں ہمارے پاس دوسرے لیور وغیرہ ہیں تو وہ ہوں گے اور پیچھے کے طرف کیا ہوں گے ظاہری بات ہے کہ کیا ہوگا وٹیبریز ہوں گے تو وٹیبرا ابھی نام سے لازمی بات ہے کہ اگر برانچز پڑھیں گے تو ان برانچز میں ہمارے پاس وٹیبریز کا نام شامل ہونا چاہیے دیکھو لنبر آٹری یہ لنبر جہاں پہ لنبر وٹیبری ہے تو اس جن کو یہ سپلائے کرے گا اور میڈین سیکرل آٹری تو سیکرل ہمارے پاس وٹیبری ہے تو اس کو جا کے سپلائے کر رہے ہیں نمبر آٹری میڈین سیکرل آٹری اب دوسری جو ہے میڈل سپرارینل آٹری جو ہے اس کو سپلائے کر رہا ہے کڈنی جو ہے ہمارے پاس دونوں سائیڈوں سے ہمارے پاس جو کڈنی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر ایک اور گلینڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایڈرینل گلینڈ یہ ایڈرینل گلینڈ مختلف ہرمونز ریلیس کرتا ہے مختلف کام فنکشنز وہ ہرمونز کرتے ہیں تو اس ایڈرینل گلینڈ کو سپلائے کرنے کے لئے کونس ایڈرینل آٹری اس کو سپلائے کر رہی ہے میڈل سپرارینل آٹری ایک میڈل سپرارینل آٹری ہے ایک سپیریر اور ایک انفیڈر سپرارینل آٹری یہ تینوں برانچیز جو ہیں یہ ادرینل گلینڈ کو سپلائے کر رہی ہے لیکن یہاں پہ جو لیٹرل برانچ ہے صرف وہ جو برانچ نکل رہی ہے ادرینل گلینڈ کو سپلائے کر رہی ہے وہ کون سی ہے وہ ہے میڈل سپرارینل آٹری دوسری جو رینل آٹری یہ جا کیدنی کو کے پاس جاری ہے اور گونیڈل آٹری گونیڈل آٹری جو ہم لوگ اگر ڈیوائٹ کریں کہ اگر میل کے بارے میں پڑھے تو میل میں جو وہ آرچری ہوگی اس کا نام ہوگا ٹیسٹیکولر آرچری اور اگر جو فیمیل میں ہوگی تو فیمیل میں اس کو کہیں گے اوویرین آرچری تو یہ دونوں کمبائن اگر ہم پڑھنا چاہے تو اس کو کیا ہوگا گونیڈل آرچری تو یہ لیٹرل برانچیز یہ ہوگی انفیریر فرینک آرچری میڈل سپرا رینل آرچری رینل آرچری گونیڈل آرچری کونیڈل آرچری کو اگر پڑھنا چاہے تو ٹیسٹیکولر آرچری میل میں اور آویرین آرچری فیمیل میں اب ٹرمینل برانچیز کون سی ہے جب ہمارے پاس ایبڈومینل آرچی ایوٹا نیچے آتا ہے تو وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے دو سمال برانچیز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے وہ کون سی ہے رائط n left common eligk artery رائط n left common IgAc artery سے پھر آگے جاکہ دو برانچز وہ نکلتی ہیں external and internal Igac artery external Igac artery سے پھر وہ lohor limkura supply کر رہی جس ہے external artery سے ہمارے پاس femoral artery نکل رہی ہے تو femoral artery جاکہ Lohor limkura main supply جو ہے وہ femoral artery کر رہی ہے تو اس طرح ان برانچز میں divide total 10 برانچز ہیں تو کتنے ہوگیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ 10 ہمارے پاس ٹل 10 برانچز ہوگئی ہیں پھلے ریوائز کرتے ہیں دوبارہ وینٹرل برانچز ہیں دورسل برانچز ہیں لیٹرل برانچز اور ٹرمینل برانچز وینٹرل برانچز کون سی سیلیک ٹرنگ جو کہ سٹمک فور گٹ کو سپلائی کر رہے تی ٹویل وٹیبرے پہ یہ برانچ نکل رہی ہے بڈومنیل ایوٹا سے سپیریر میزنٹرک آٹری یہ الون وٹیبرے سے نکل رہے ہیں میڈ گٹ سے انفیری میزنٹرک آٹری یہ الیٹر وٹیبرے سے نکل رہے ہیں اور یہ ہائنگ گٹ کو سپلائی کر رہے دورسل برانچز جو ہے وہ ہمارے پاس کون سی ہے یہ نمبر آٹری ہے اور میڈین سیکرل آٹری اور لیٹرل برانچز کون سی انفیریر فرینک آٹری میڈل سپری آٹری جو کہ ایڈرینل بریند کو سپلائی کر رہی ہے ارینل آٹری جو کہ کیڈنک ہو جا کے سپلائی کر رہی ہے گونیڈل آٹری جو کہ آگے جا کے ٹیسٹیکلر آرٹری بن جاتی ہے جو کہ ٹیسٹیز نے جاتی ہے اور ویرین آرٹری فیمے میں آوریز میں جاتی ہے اور ٹرمینل برانچز کون کون سی رائٹ ان لیفٹ کومن علیک آرٹری رائٹ ان لیفٹ کومن علیک آرٹری ہے یہ جاکہ ایکسٹرنل اور انٹرنل علیک آرٹری بنا لیتی ہیں جو کہ لور لیم کو سپلائی کرتی ہیں مماری چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا تینکی